میرے پیاری فریال بلکل بھی نہیں لگری بلکہ یہ پینٹنگ دیکھیں بہت ہی زیادہ اچھی لگتے ہیں السلام علیکم ایرون تو سارے لوگ کیسے ہیں تو میں ابھی بھی ریڈی ہوئی ہوں کیونکہ میرا لیپ ٹاپ نہیں چارج ہو رہا ہے تو وہ میں نے اس کا چیک اپ کروانا ہے لیپ ٹاپ کا اور فریال ابھی ریڈی ہو رہی ہے جم جانے کے لیے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگی تو آج کا ولوگ بہت ہی زیادہ مزے والا ہونے والا ہے تو جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں جسٹ مہک کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ولوگ دیکھیں تو یہ میں نے شوز منگوائے تھے یہ کن سے منگوائے تھے لاما یہی نامی کا بھائی تو ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح کے شوز منگوائے تھے ٹھیک ہے لیکن ابھی ٹرائے نہیں کیے تو ابھی ٹرائے کرتے ہیں ویسے یہ بائیکر شوز ہیں بائیک پہ بیٹھ کے آپ لوگ یہ والے شوز پہنسے ہیں تو ابھی میں ٹرائے کرتے ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگتے ہیں تو یہ کچھ دکھنے میں اس طرح کے ہیں اور ابھی میں چلوں گی تو پتا چلے گا کہ یہ کتنے کمفرٹیبل ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا اور دوسرا بھی پہنکے دیکھتے ہوں کہ کیسا لگتا ہے اور پھر چال کے دیکھیں کمفرٹیبل بھی ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں تھوڑا سی ایکسپینسیو دینے بات دیکھنے میں اچھے لگیں تو مطلب کہ کورس چلنے میں بھی مزے کے ہوں گے یہ یہاں سے اسی پوپر اور بند کر لیتے ہیں جلدی سے تو ابھی ہم تھوڑا سی کیٹ باک کر لیتے ہیں اور یہ کچھ دکھنے میں اس طرح کے ہیں اور آپ ایسے سٹائل بھی مار سکتے ہیں اور ابھی میں چل رہی ہوں تو یہ یہ اور یہ تو ابھی یہ کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور یہ مجھے بہت زیادہ نائس میک رہے ہیں تھوڑیاں چوکی ہیں مار دیکھیں کہ یہ دیکھنے میں کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند نہیں ہے میں نے ٹیگ اتارا نہیں ہے ابھی یہ ٹیگ بھی اتار دیتے ہیں اس کا پر یہ کچھ دیکھتے ہیں میں اس طرح کے ٹک ٹاک بنا رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہے اور میں جا کے اس کے ٹک ٹاک خراب کروں گی ابھی مجھے سکون نہیں آ رہا کیونکہ میں بور ہو رہی ہوں میں بور ہو رہی ہوں کیا کروں ابھی میں بور ہو رہی ہوں کیا کر رہی ہو فریال ٹک ٹاک بنا رہی ہوں لیکن میں تمہیں بینکل بھی اپنے را ویڈیو میں نہیں ہوں تو اس وقت مجھے بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں کچھ کھا لیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ بوک لگی ہوئی ہے اس نے کچھ پہ نہیں کھایا وہ ہمیں تو پھر دن میں کچھ کھا لیا تھا لیکن اس نے کچھ پہ نہیں کھایا ہے دوسرا یہ کہ میرا لیپ ٹاپ کوئی مسئلہ کر رہا ہے وہ چل نہیں رہے تو وہ بھی ٹھیک کروانا ہے یار وہ جولری تیکھو یار تمہیں پرابلم کی ہے جولری لینی ہے جا کے چلی جو تم لینے کے یہ ٹھیک ہے تو پرابلم کر رہا ہے لیپ ٹاپ چارجر پرابلم کر رہا ہے وہ اس کو دکھانا ہے تو اس کے بعد ابھی ہم کچھ کھائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے کڑائی پہ آئے ہیں کھانے کے لیپ ٹھیک ہے یہ مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ بوچھتا کیا ہے یہ میرا مشہورہ تھا تو اندر دیکھنے دھنڈ نہ ہو زیادہ کھان نہیں ہونے چاہیے اندر اوہ یہ تو پورا فیملی ہار ہے اندر تو بندہ آرام سے بیٹھ کے جو نہیں آسکتا ہے کھانے کا ویٹ کریں لیکن ابھی تک کھانا نہیں آیا دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ پورا سٹاک اپ لگا ہوا ہے اور یہ سوکو فریال بھی بیٹھی ہوئی ہے اپنی پیاری فریال بلکل بھی نہیں لگنی بلکہ یہ پینٹنگ دیکھیں بہت ہی زیادہ اچھی لگتے ہیں اور یہ پیشے ٹائلز کھانا آیا جکا ہے اس وقت میند شاکی طرح فریال نے آج بھی بل نہیں دیا تو اس دنی مجھے سے کوئی توقع نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آئندہ اس کو کچھ کہنا ہے کیونکہ جو بے شرم ہوتا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو جو مرضی کہہ لو تو اس لیے اس کو کچھ نہیں گئے دیا ساتھ بار بولیں پڑھنے نکلے والے شاتروں کو رہے ہیں تو آج نیکس ٹے سٹارٹ ہوگے اور میں ہماری جیم کر کے فری ہو جئی گیا تو بھی ایک سی سیٹ نہیں ڈگری تھوڑی سی تو بس ہماری جیم کر کے ناشتہ کرنے اچھا سا میں انتظار کے بعد آخر میں ناشتہ آ ہی گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر اتنی زیادہ تھنڈ تھی اور کوب پڑی رہی تھی لیکن ابھی جہاں دوپ نہیں کلائی اور میری پھل بھی جو ہے آنکھیں نہیں کھل رہی تو ابھی انگلیس ٹیبل میں آئی ہوئی تھی ناشتہ بغیرہ کی ہے اور ابھی گھر کی طرف واپس آج کا ویدر ویسے نائس ہے مطلب کہ مزے کی دوپ نکلی ہوئی ہے تو بر نکلیں دوپ لگوائیں برک اوٹ کریں اچھی کوئی عجیب سے چیز ہوئی ہے میں ایک بجے تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا میں ریسٹ کر لیتی ہوں تھوڑی سی ریسٹ ہو جائے گی تو فریش ہو جاؤں گی فریش اٹھوں گی تو میں سو گئی اور دن کو کھانا بھی نہیں کھایا اور ابھی جب میری آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں اور بار اندھیرہ پڑھنے والا ہے تو میں نے شرورٹ بھی کرنا تھا اور کچھ کھانا بھی ہے تو ابھی دیکھتے ہوں کہ شرورٹ کرتے ہوں گی اور پہلے کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ کچھ کھا لیتے ہیں circul exposeso اگل سا فیل ہو رہا ہے تو ابھی کچھ کھاتے ہیں اور اس کے بعد آج میں نے اپНے لعض بانا ہے تو وہ اپنے غور سے سنوں پر عمل کرنا ہے تو ابھی کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد بیٹھک ہے میں جانا میں آپ کو لعض بنایا ہے اس کے بعد ابھی میں نے یہ بند بنایا اور یہ ابھی میں چکن والا کھانے لگی ہوں تو اس کے بعد رات کو کچھ کھاتے ہیں اور ویسے میں نے سوپ بھی بنایا چکن سوپ بھی بنایا فریال کو بہت زیادہ گریونگ غورتی کا سوپ بھی نہیں کی تو میں نے آج بنا دیا اس کے لئے آپ ایک ہے فری ہو چکے اور اب ہم آتے ہیں آج کے لاؤ کے طرف تو آج کا لاؤ ہے ہمارا لاؤ نمبر فیفٹین ٹھیک ہے یہ اپنی غور سے سننا ہے لاؤ نمبر فیفٹین ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے دشمن کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے لائک کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی جان لے لینی ہے یا کسی کو مار دینا ہے لیکن آپ نے اپنے دشمن کو پروپر طور پر اپنے راستے سے ہٹانا ہے کہ مطلب کہ وہ دوبارہ جو ہے تیار ہو کے آپ سے بدلہ لینے کے لئے نہ آجائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کسی کو مار تو نہیں سکتے نہ کسی کو قتل کر سکتے وہ تو کبھی میں کہوں گی بھی نہیں آپ کو لیکن آپ نے اس کو کرش کر دینا ہے لائک اس کا سپیرٹ آپ نے بالکل کرش کر دینا ہے کہ اس میں کوئی جوش یا ایسی کوئی چیز نہ رہے کہ وہ جو ہے دوبارہ اٹھ کھڑا اور آپ سے بدلہ لینے کے لئے آجائے تو یہ چیز آپ نے سوچنی ہے اور یہ خود آپ نے سوچنی ہے کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ ہر بندے کا دشمن جو ہے دیفنٹ طرح کا ہے اور بندے کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے تو آپ نے اس کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے پر یہ نہیں کہ کسی کی جان لے لینی ہے لیکن اس کا سپیرٹ آپ نے مکمل طور پر کرش کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ آپ سے بدلہ لینے کے لئے نہ آسکے تو یہ آج کا لاؤتھر آنٹرسٹنگ تھا مزے کا تھا کہیں کہ آج کا ولوگ اتنا ہی آج کل ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ولوگ بنانے کے لئے تو آج کا ولوگ تو ہے اتنا ہی تو جس جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یارب میری شکل آپ کتنے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں تینکیو سو مچ گائز اللہ حافظ